السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ انتہائی خوبصورت ویڈیو ہوگا اور مجھے امید قوی ہے کہ آپ حضرت اس کو آگے ضرور شیئر کریں گے دیکھئے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہبِ الہسنط والجماعت کے اندر اللہ کی ولیوں سے بے پناہ محبت کی جاتی ہے اور ان سے عقیدت رکھی جاتی ہے اور ان کی تمام کہی ہوئی باتوں کو جو شریعت کے دائرے میں ہوتی ہیں ان پر عمل بھی کیا جاتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں دیکھیں جب اللہ کی ولیوں کو ماننا جاتا تو ان کی وجہ سے بہت سارے جھوٹے اور فیک لوگ بھی آگئے ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیر کہنا شروع کر دیا اور یہاں تک کہ ان کے بے شمار مورید بھی ہو گئے مگر اب ہمارے پر یہ ضروری اور لازمی ہے کہ ہم لوگ ایک صحیح پیر میں اور غلط پیر میں فرق کر سکیں جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو مارکیٹ میں ہم کیا کرتے ہیں دیکھئے ڈائلڈا گھی کونسا ہے اور اوریجنل کونسا ہے اس میں ہم لوگ فرق محسوس کر لیتے ہیں کونسا کپڑا صحیح ہے کونسا خراب ہے اس کا بھی ہم آرام سے پتہ کر لیتے ہیں یہاں تک کہ نقلی سونا اور اصلی سونے کے اندر بھی ہم لوگ فرق کر لیتے ہیں تو اب ضروری اور لازمی ہے کہ ہم لوگ جب بھی کسی پیر سے مرید ہونا چاہیں بیعت ہونا چاہیں تو ہم پر یہ لازمی ضروری ہے کہ ہم لوگ پہلے اس کے بارے میں جان لیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے اگر اس کے عقائد درست نہیں ہے تو اس سے مرید ہونا بھی جائز نہیں ہے اور اگر اس کے افعال و عمال و کردار اچھے نہیں ہے تو اس سے بھی مرید ہونا جائز نہیں ہے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے بہت سارے جھوٹے اور مکار پیروں کا پردہ فاش کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ شریعت کے دشمن ہیں شیئر کرنا بھی ہمارے لئے ضروری نہیں ہے لیکن ہاں ان کے مقابلے جو صحیح لوگ ہیں جن لوگوں نے شریعت پر بڑی مضبوطی سے عمل پیرا ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے لوگوں تک اچھے طریقے سے اسلام کی بات پہنچائی ہے تو ان کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے اور ان کی باتوں کو آگے پہنچانا بھی ضروری ہے میں آج ایک ایسی شخصیت کی بات کرنے والا ہوں کہ جن کے بارے میں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا انہوں نے بلکل لائف طور پر ایک ایسی کرامت دکھائی کہ ایک شخص جو اپنے پیروں پر نہیں چل سکتا تھا انہوں نے اپنے ڈھنڈے سے کچھ پڑھا اور اس کے پیروں پر دم کرنا شروع کر دیا اور اچانک سے وہ آدمی چلنا شروع کر دیتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ اتنے زبردست بزرگ ہیں جن کا لقب شیخ العالم ہے اور ان کو کہا جاتا ہے پیر علاو دین صدیقی رحمت اللہ تعالی ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ آزاد کشمیر میں تقریباً 1938 یا 36 وغیرہ دو قول ملے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کے لیے ان کی وفات کی یعنی ان کا انتقال کب ہوا وصال کب ہوا تو دو ہزار سترہ میں مطلب یہ ہے کہ آج سے چار سال پہلے ان کا انتقال ہوا لندن کے اندر پیر علاو دین ایک بہت ہی معروف روحانی شخصیت تھے اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء جو اہل سنت والجماعت کے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی پروگرامز کرتے ہوئے نظر آئے اور درس مصنوی ان کا ایک بہتی مشہور پروگرامز آتا تھا اور نور ٹی وی چینل کے نام سے انہوں نے ایک چینل بھی بنایا جو کہ لینڈن وغیرہ میں اور دوسرے جو یورپ ممالک ہیں وہاں پر کافی فیمس ہوا تو لہٰذا کافی آپ نے بہت ساری یونیورسٹیز اور بہت سارے میڈیکل کالیج اور بہت سارے مدارس کی بنیاد آپ نے رکھی مساجد کی بنیاد رکھی اور کافی حد تک اسلام کو آپ نے فروغ دینے کی کوشش کی ہے تو لہٰذا آج میں بتا رہا ہوں کہ دیکھئے جو غلط ہیں ان کا پردہ فاش کرنا ضروری ہے اور جو صحیح ہیں ہمیں ان کا تذکرہ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے تو پیر علاہ الدین صدیقی کے دو صاحب زادے بھی ہیں دو بیٹی ہیں جو فیلحال ابھی ان کے خانقہ کے مسلم نشین ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھا ہے جس کے اندر ایک ایسے شخص جو چل نہیں سکتا اس کو اپنی لاتھی کے ذریعے سے اپنے پڑھ کر کے دم کیا اور وہ چلنے لگا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں خود جو ہے اس کے بارے بڑے بڑے علماء اکرام نے اس کا ذکر کیا ہے اس میں کوئی شکر شبہ گنجاش نہیں کیسے ہوا تمام چیزوں کو اپنے آپ خود دیکھ لیجئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی ہاری آنکھوں کے سامنے برطانیہ کے اندر ایک ہستی ایسی ہے جن کو دنیا حضور قبلہ پیر علیہ الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہیں آپ کا فیضان آپ کے زاری حیات میں بھی جاری اور ساری تھا اور آج بھی بھی حمدی تعالیٰ ان کے وسال مبارک کے بعد آپ کا فیضان جو ہے وہ جاری ہے اور قیامت کی صبح تک وہ جاری اور ساری رہے گا پوری دنیا میں آپ کے کمالات آپ کا جمال اور آپ کے اوصاف حمیدہ سے لوگ واقف ہیں اور ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کتاب کا حوالہ جو دینا چاہتا ہوں اس کے مسنف کا نام ہے ڈاکٹر مزمل خان المعروف باوہ مزمل جو بری میں رہتے ہیں بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی یہ کتاب جو میں حوالہ دے رہا ہوں یہ ان کی اپنی سوانے حیات ہے اوٹو بائیوگرافی ہے سن دو ہزار پانچ کا منیو سکرپٹ میرے سامنے ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے ٹوئنٹی ایٹ اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں جو بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر صاحب نسبت کو اس واقعے کو سننا چاہیے اس میں ایک روحانی میسج بھی ہے اور حضور قبلہ پیر اللہ الدین صدیقی علی رحمہ کا جو روحانی مقام تھا اس کا بھی اس میں صاف ذکر ہے وہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ حضور قبلہ پیر اللہ الدین صدیقی رحمت اللہ علی ایک دفعہ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے اور ایک جمنی شیخ آپ کے پاس آئے اور آپ کہنے لگے انتہ اللہ الدین صدیقی آپ اللہ الدین صدیقی ہیں حضور قبلہ پیر اللہ الدین صدیقی نے جواب دیا ہاں میں اللہ الدین صدیقی ہوں پھر یمنی شیخ نے حضور قبلہ پیر اللہ الدین صدیقی کا ہاتھ پکڑ کے روزہ رسول پر لے گئے اسلام عرض کرنے کے لئے روزہ رسول کے اوپر جب حاضر ہوئے تو حضور قبلہ پیر اللہ الدین صدیقی کی نظر ایک جوان پر پڑی بڑا خوبصورت جوان تھا وہ یمنی شیخ نے حضور قبلہ پیر اللہ الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا کہ آپ ان سے مسافہ کرے قبلہ پیر صاحب نے جب اپنے ہاتھ پھلائے مسافہ کے لئے تو وہ جو جوان تھا اس نے صرف ایک انگلی آگے کی قبلہ پیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کی انگلی میرے ہاتھوں کے ساتھ مس کیا اس نے تو میرے جسم میں کرنٹ سی دوڑ گئی اور ایک کیفیت تاری ہو گئی وہ یمنی شیخ بولے کہ تم جانتے ہو یہ کون ہیں یہ حاضر خضر علیہ السلام یہ خضر علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے سبحان اللہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور قبلہ پیر علیہ الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کا روحانی مقام کیا تھا کہ ظاہری زندگی میں مسجد نبی شریف میں اور روزہ رسول پر حاضری کے دوران آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوئی